شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم محضر حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام الحمدللہ بھی علماء اکرام کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے جس کی سب سے پہلے کڑی کے طور پر مسلم نوجوان اور معاشرتی اخلاق و سلوک اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے میں استاذ محترم شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدینی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں شیخ حفظہ اللہ سے ہم نے پڑھا ہے ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے لیکن ان کے علمی سفر کے حوالے سے دو چار باتیں میں یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں تعرف کے طور پر شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدینی حفظہ اللہ نے بنیادی دین کی تعلیم جامعہ دار السلام عمر آباد میں حاصل کی وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد شیخ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بے ایک وقت دو الگ الگ شعبوں سے بی ایک ڈگری حاصل کی وہاں بہت سارے علماء سے پڑھنے کا ان کو شرف حاصل ہوا جس میں بلخصوص محمد امین الشنقیتی رحمہ اللہ اور تقی الدین الحلالی رحمہ اللہ کے نام اہم ہیں وہاں سے فارغ ہونے کے بعد شیخ نے بڑے بڑے مدارس میں جیسے جامعہ سلفیہ بنارس جامعہ محمدیہ مالے گاؤں اور جامعہ دار السلام عمر آباد جیسے مدارس میں اپنی تدریسی خدمات انجام دیئے ہیں میں بھی شیخ خداوت دیتا ہوں شیخ کا موضوع ہوگا مسلم نوجوان اور معاشرتی اخلاق و سلوک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی والصلاة والسلام على نبینا محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہی وہل بیتہی اجماعین اما بعد اقول سبحانہ و تعالی فی محکم تنزیل قد افلح من زکاہ وقد خواب من تساہ محترم حاضرین پیارے بھائیو پیاری بہنو اور خواتین اسلام الحمدللہ آج یہ پروگرام کا دوسرا دن ہے پوری تقاریر اردو میں ہوں گی آپ جو اردو جانتے ہیں ان کو ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے توجہ سے سننا چاہیے کیا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اگر پوچھا بھی جائے کیا کیا بولے فوراں گنا نہ یہ بولے یہ بولے یہ بولے اس طرح گنا نہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کیا بولے اچھا بولے پہ کیا بولے اچھا بولے معلوم ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے بیٹھنے کے بعد ان کو سننا چاہیے خواتین سے بھی درخواست ہے کہ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ پچیس منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے چار پچیس سے لے کر پانچ چار پچاس سے تک ٹائم دیا گیا پچیس منٹ کا لیکن ابھی چار پائنٹیس ہو گئے تو پانچ پانچ تک میرا وقت ہے انشاءاللہ چند باتیں آپ سے کہنے کی ہمت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ پہلے تو یہ کیا موضوع ہے ٹاپک کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے وہ سمجھ گئے تو ٹاپک کیا ہے تو پھر جو بات بولتے ہیں وہ آسان ہے اب فسی اردو میں لکھے ہیں مسلم نوجوان اور معاشرتی اخلاق و سلوک کیا سمجھے ملوم نہیں فسی اردو میں ایسا لکھے ہیں مطلب کیا ہے معاشرے میں سوسائٹی میں مسلمانوں کے نوجوان مسلمانوں کے اخلاق کیسے رہنا ان کے آداب کیسے رہنا یہ اس کا مطلب ہے تو مطلب تو آپ سمجھ گئے مسلم نوجوان اور معاشرتی اخلاق و سلوک سمجھ گئے نا اب اس میں مسلم نوجوان میں مسلم نوجوان مرد بھی ہیں اور مسلم نوجوان عورتیں بھی ہیں ان کو بڑوں کے ساتھ گھر میں مارکٹ میں بازار میں کیسے رہنا چاہئے یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اللہ رب العزت سے ارشاد فرماتے ہیں قد افلاح منزکاہا و قد خواب مندساہا اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے اس کے دل میں دونوں ارادے رکھے گناہ کا بھی رہتا اور نیکی کا بھی ارادہ رہتا ہے اس کی بھی خواہش اس کی بھی خواہش آدمی نیک رہتا ہے عبادت کرنے اللہ کو یاد کرنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لوگوں کا احترام کرنے کا واسطہ اسے ہمت ہوتی لیکن اگر برا انسان ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا نماز نہیں پڑتا بڑوں کا احترام نہیں کرتا تو اس کا دل برائی کی طرف چلے جاتا اور اللہ تعالیٰ اس کو برائی کی طرف چھوڑ دیتے ہیں اللہ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے ایک جسم ہے اور ایک روح ہے روح ہے جسم کی غزہ اچھی کھائیں گے حلال چیز کھائیں گے جسم زہد صحت مند رہے گا جسم صحت مند رہے گا سڑی گلی چیزیں کھائیں گے حرام چیزیں کھائیں گے ناجائز چیزیں کھائیں گے بیمار پڑ جائیں گے اور دل بھی سخت ہو جائے گا یہ تو جسم کی غزہ ہوئی روح کی غزہ کیا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں دین کی باتوں کا خیال کرتے ہیں روح تازہ رہتی ہے اور جذبہ پیدا ہوتا ہے فرض نماز پڑھتا ہے صاحب نفیل بھی پڑھیں گے سنت بھی پڑھیں گے ایسا یہ روح کی غزہ ایسا اگر آتا ہے روح پاک رہتی ہے ورنہ تو شیطان کھینج کر اس روح کو لے جاتا ہے تو انتہائی غلط باتیں ہیں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہم کو دنیا میں دی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ مسلمانوں پر اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے پیغمبر کو بھیجا پیغمبر آکے اللہ کی باتوں کو سناتے ہیں سب سے بڑا حنام اللہ کا ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے نوجوانوں کے لئے اور نوجوان خواتین کے لئے بیٹیوں کے لئے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لئے جسم کو بھی پالنا ہے روح کو بھی پالنا ہے اور کئی سے پالنا ہے میں نے بتا دیا حرام چیزیں نہیں کھانا ہے ناجہ اس چیزیں نہیں کھانا ہے اس طرح کے چیزوں سے جسم کو بچاؤ روح کی غزہ اللہ کو یاد کرو یہ کھانے پینے کی نہیں ہے روح یہ تو دینی باتوں پر عمل کرنے کی روح ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد امام ابن قیم جوزیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب وہ مصر میں قلعے میں بنتے جیل میں بنتے تو میں گیا سورج اوپر چڑھ گیا تھا سمجھے دس گیارہ بجے نماز پڑھ کے جیل کی جو مسجد ہے وہیں بیٹھے رہے کتنی دیر بیٹھے رہے دس بجے گیارہ بجے تک بیٹھے رہے سمجھے کہ چھ بجے نماز تھی پانچ بجے نماز تھی فجر کی چار گھنٹہ بیٹھے جی پانچ گھنٹہ بیٹھے یہ جا کے انتظار کیے تو آئے وہ کہا کہ اللہ نہ افترنا ابھی میں ناشتہ کر کے آیا کیا ناشتہ کرے کچھ بھی نہیں اٹلی بھی نہیں دوسہ بھی نہیں روٹی بھی نہیں کیا بھی نہیں جی کیا فضاء وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں روح تازہ رہتی ہے بھوک بھی نہیں لگتی یہ صرف اسلام کی باتوں میں نہیں بلکہ بڑے بڑے انجینئر جو ہوتے ہیں نا وہ لوگ بھی ہمیشہ دماغ ستے سوچتے رہتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فلان کرنا ہے کھاتے باتے نہیں بھرائے نام کھاتے ہمارے شیخ تھے مولونا عبید اللہ مبارک پوری رحمت اللہ حالی حدیث کے بہت بڑے عالم مشکات کی شرعہ لکھی ہے انہوں نے مشکات حدیث کی یک جامعہ کتاب ہے اس کی شرعہ لکھے مرعات المفاتیح ہم نے دیکھا کتنا کھاتے وہ کتنا کھانا ان کے گھر سے آتا تیل یہ خطرہ نہیں بھاجی رہتی نا وہ عبال کے اسے ملا دے اتنا چاول تھوڑی بھاجی ہریہ کھانا پس ہتا کھاتے ہیں اس سے زیادہ کھائے تو حضم بھی ہوتا نہیں ان کو سبحان اللہ ہم نے پڑا ہے ہنڈری فورڈ جو تھا فورڈ کار کا موجی جو تھا وہ کتا کھاتا تھا آدھا بسکٹ شویر آدھا بسکٹ شام میں بھاس اٹھا ہی وہ ٹھیک رہتا تو دیکھو یہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رمضان میں چوبیس گھنٹے کا روزہ نہیں رکھنا اور اسی طرح اٹھارہ گھنٹے کا نہیں رکھنا چوبیس گھنٹے کا چھتیس گھنٹے کا نہیں رکھنا آپ رکھتے ہیں اللہ کے رسول کیوں ہم نہیں رکھنا ہرے مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے جی کھلائے پلائے تو روزہ تک جاتا اللہ کے رسول کیا بولے اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے تم کو ایسا نہیں ہوگا نا کیا مطلب اس کا اللہ مجھے روحانی طاقتتہ دیتا ہے بھوک بھی نہیں پھیاس بھی نہیں ایسے ہوتا ہے تو نفس کو پاک کرنا بھی ہمارے لئے ضروری ہے اور جسم کو پاک رکھنا بھی ہمارے لئے ضروری ہے وثیاب کا فطحر اور کپڑے بھی صاف سترے رہتے ہیں یہ دوسری بات اس کے ساتھ ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ صاحب اللہ کی بڑی نعمت جو ہے اسلام کی نعمت ہے یہ نعمت کا حق کیا ہے اس پر عمل کرنا نوجوان نسل میں عورتیں لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں عمل سے غافل رہتے اب اسے پروگرام رکھتے ہیں نوجوانوں کے لئے پروگرام رکھیں لیکن دیکھتے ہیں کہ نوجوان بہت کم ملیں گے اتنے لوگ جو بیٹھیں اس وقت ہمارے پاس ساٹھ آدمی ساٹھ آدمی میں گن کر دیکھیں گے تو بائیس چوبیس نوجوان ہیں چھبیس ستہائیس ذرا عمر والے ہیں یہ پروگرام نوجوانوں کے لئے لکھا گیا ہے اور نوجوانوں کے اس میں شرکت کرنا چاہیے دین سے تعلق ختم ہو جاتا ان کا نوجوانوں کا خواہش ہیں آرام کرنے کی سوچتے اور صاحب سونے کی سوچتے آج تو اتوار ہے نا کیا کرنا سویں گے خوب سویں گے صبح سوئے مغرب کے بعد اٹھ گئے اتوار ہمارا اچھا گزرا اچھا گزرا نہیں شیطان کی شیطان کی گمراہی میں گزرا تمہارا پورا دین اتوار ہے آج کیاتے بھی کریں گے نیکی کے کام کچھ بھی نیکی کے کام کریں گے چار پانچ پارے خوران پڑیں گے اور صاحب کچھ اور دوسرا اچھا کام کریں گے ایسا سوچے بغیر ہمارے نوجوانوں کے اندر کاہلی سستی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان دین سے غافل ہیں اور نوجوانوں کے اندر ایک امید یہ بھی ہوتی ہے بہت دن ہے ابھی شادی ہونے کے بعد اچھے ہو جائیں گے شادی ہونے کے بعد داڑی رکھ لیں گے شادی ہونے کے بعد نماز شروع کریں گے آپ کریں تو لوگوں کیا بولیں گے انہیں داڑی رکھیا پائیسے نہیں ہی اس کے پاس شیویں کو ایسا بولیں گے نا یہ سب شیطان کی گھومراہیاں آتی ہیں لہٰذا آدمی کو شیطان کی گھومراہیوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بھی آیتیں سورہ کحف کی پڑی گئیں آج بھی سورہ کحف کی آیتیں پڑی گئیں کہ سب نوجوان یک انخلاب لائے دنیا میں یک انخلاب لائے دنیا میں جتنے انخلاب کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں سب نوجوان اٹھتے ہیں انخلاب لاتے ہیں بوڑے کیا کریں گے اٹھیں گے ان کو لے جا کے گھر میں بند کر دیں گے نوجوان نویسانے ماریں گے توڑیں گے جان دیں گے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے جیسے ایک زمانے میں ظالم بادشاہ تھا اپنا آپ کو سجدہ کراتا تھا کچھ نوجوان اٹھے اٹھ کر بھولے ہم نے یہ کام نہیں کریں گے یہ شرک ہے اللہ کے سوام کسی کو عبادت نہیں کریں گے ہمت کے ساتھ اٹھے اللہ نے بھی ان کی دلوں میں اور زیادہ ایمانی قوت پیدا کر دی پھر اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا یہ کیا ہے بتوں کی پوجا کر دے غیر اللہ کی عبادت کر دے کیا تبیہ ہے کیا تمہارا پاس پروف ہے نہیں ہے نا ایسا نکل کر گئے باشا نے کہا پکڑو ان کو وہ کتنے تھے نو تھے آٹھ تھے یا ایک ساتھ تھے چھے تھے پھر وہ دوسری بات ہے گئے جی اللہ کیسے انتظام کیا دوڑتے 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 گئے یہ غار ملا غار کے اندر گھز گئے یہ آٹھ نوجوان گھز گئے اس کے بعد غار بند ہو گیا کوئی ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے غار میں جا کے سوئے نا سوئے 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 کتنے دن سوئے اللہ کو معلوم اللہ نے کچھ ایسا انتظام کیا بیچ میں جگہ کھلی سورج نکلتا ڈوپتا تو صبح کا سورج پڑتا شام کا سورج پڑتا ان کو پڑ دن کے بارہ بجے کا سورج ان کو پڑ نہیں پڑتا حالانکہ کھلی جگہ ہے فرش تھے 300 سال اسی میں تھے حکومتیں بدل گئی کیا کیا ہو گیا تب ان کو نین کھلی بھوک لگتی ہے نا یہ پیسے ہیں لے جاؤ مارکٹ میں کوئی بھی چیز خرید کے لاؤ کھائیں گے حلال خرید کے لانا ہے نا حرام خرید کے نہیں لانا اگر یہ لوگ معلوم کر لئے کہ ہم ہی لوگ ہیں پکڑ لیں گے نا ہم کو بات وات کرنا نہیں خامور جا کے لے کر آؤ گئی ہے ایک آدمی دو آدمی بازار مارکٹ میں خرید لئے پیسہ دیئے دکان والا دیکھ ارے یہ کیسا پیسہ یہ ہے تین سال پہلے کا 300 سال پہلے کا پیسہ ہو جلدی سے بھاگ کر آگئے پھر جو ہے سو گئے ہو سبحان اللہ کیسے بتا کیسا انقلاب آیا ان نو جوانوں سے جو آٹھ نو جوان اٹھے تو اللہ نے ان کی کتنی مدد کی دنیا میں سارے انقلاب نو جوانوں سے ہی برپا ہوتے ہیں اور انہیں کی وجہ سے ہمت بنتی ہے اور مسلسل کوشش کرتے ہیں کل بھی یہی آیتیں پڑی گئیں آج بھی یہی آیتیں پڑی گئیں ان کا ترجمہ تو آپ نے سنا پھر بھی میں نے اس کی ذرا شرابی کر دی تاکہ معلوم ہو جائے کیا پڑے وہ کونسی سورہ میں پڑے کونسی آیتیں پڑے اس کا مطلب مانا تو بولے مطلب ہم نہ سمجھ میں نہیں آیا اس لئے میں نے اس کو بھی ضروری سمجھا کہ آپ کو تھوڑی باتیں بتا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نو جوانوں سے آرتوں سے بھی مردوں سے بھی اغتنیم خمسا قبل خمس پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو شبابا کا قبل حرمی کا اللہ تم کو جوانی دیا ہے نا جوانی میں طاقت ہے ہمت ہے حوصلہ ہے اس کو جتنی نیکی کر سکتے جتنی عبادت کر سکتے جتنی اچھا سلوک کر سکتے سب کر لو جی بوڑے ہوگے تو کچھ نہیں کریں گے نا اغتنیم غنیمت جانو اس موقع کو صرف فائدہ اٹھا لو خمسا پانچ چیزیں جی شبابا کا قبل حرمی کا کیا مطلب ہے جوانی ہے نا اس میں کیا کیا نیکی کے کام کر سکتے کھر لو لیکن عام طور پر دیکھتے ہیں کہ نوجوان جوانی دیوانی بولتنا نوجوان گمرا ہی میں چلے جاتے یہ تو ماں باپ ان کو صدارتے نہیں اگر صدارے بھی یہ نوجوان گمرا ہو جاتے یہ وجہ اس کی یہ ہے کالیج کو جاتے جی کوئی ایجوکیشن رہتا ہے لڑکیاں بھی پڑتی ہیں لڑکے بھی پڑتے ہیں وہیں سے پیار محبت شروع ہو جاتی ہے پھر شادی وادی بھی کر لیتے ہیں جس کو love marriage کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلاس میں پڑے تم کو ایک لڑکی پسند آئی وہ لڑکی تم کو بھی پسند کر لی ان کے والی دین سے اجازت لے کے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ شادی دین کے واسطے نہیں کرتے بلکہ اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے کرتے یہ نہیں سمجھتے کہ اس عورت کے اندر دینداری ہے اس سے میں شادی کروں گا تو دیندار بچے بھی رہیں گا یہ نہیں کرتے تو نوجوان گمراہ ہو جاتے جوانی میں اس لئے خاص طور پر اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنی مت جانو اور ان کا استعمال سیکھو پہلی بات آپ نے بتائی شباب کا قبل ہر امی کا بوڑے ہونے سے پہلے نیکی کر لو جوان جی کتنی عبادت کریں گے بہت عبادت کریں گھکڑے تحجد پڑیں گے دیر تک اللہ کو یاد کریں گے نفل روزے رکھیں گے پیر روزہ رکھیں جمعہ رات روزہ رکھیں گے پندرہ تاریخ جو آتی ہے تیرہ چودہ پندرہ چان کی وہ روزہ رکھیں گے کتنی عبادت کر سکتے سلات و زہ پڑ سکتے قرآن پڑ سکتے جب بوڑے ہو جاتا نیند آتی بہت نیند آتی ذرا قرآن پڑھے نیند آتی ایسے ہو جاتا نا قشباب کا قبل حرمی کا و صحات کا قبل سقمی کا تم کو اللہ تندرستی دیا ہے نا اب کر لو جی کوئی بھی کام بیمار پڑ گئے کچھ نہیں عضو بھی نہیں کر سکتے تیمم کے لئے کسی بول تیمم کرا دالو پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑ سکتے تندرستے اب بیمار ہو گئے بائٹ کر بھی نماز نہیں پڑ سکتے لیٹے لیٹے نماز پڑ پہلے تو ایسا تھا کہ صحاب تندرستی تھی بیمار نہیں تھی تو عبادت میں مشغول رہتے تھے عبادت کرتے تھے اب تو ایسا ہوا کہ یہاں ایک پیپ لگا دیئے ادھر سے پیش آب آتے رہے گا ویسی نماز پڑھنا سحہت قبل سقم وفراغ قبل شغل دنیا میں کام بہت ہوتا ہے اللہ نے فرمایا وہ مسلمان کامیاب ہوگئے جو خشو خضو کے ساتھ نماز پڑھتے خشو خضو کا مطلب یہ دو ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آدمی کھڑا ہو گیا تکبیر بان کے اب کچھ بھی ہو جائے خجلی لے گئے تو نہیں کھو جاتا ادھر نہیں دیکھتا ادھر نہیں دیکھتا یہ نہیں کرتا وہ نہیں کچھ کچھ نہیں یہ جسمانی خشو دل کا خشو کوشش کر کے نماز کی طرف توجہ دلانا نماز کی طرف توجہ لے کر آنا اگر عربی معلوم ہے تو امام صاحب کیا پڑھتے انہ آیتوں پر غور کریں گے اگر عربی نہیں معلوم ہے تو اللہ دل سے بات کرتے رہو اللہ سے اللہ مجھے قرآن سمجھا اللہ اللہ میری نماز قبول دل سے بات کرنا زبان سے نہیں بولنا یہ خشو یہ تمہارے والا ہے خجانہ نہیں فلان نہیں کرنا ادھر نہیں دیکھنا کپڑے ٹھیک کرنا داڑی کھشنا یہ سب ہمارے کنٹرول میں یہ سب کم نہیں کرنا تو کیا کہ اللہ نے بے کار باتوں کی طرف مومن وقت نہیں دیتا تھوڑا وقت بھی ہے تو اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی باتیں کرتا ہے یہ نوجوان اپنی زندگی کو اپنے کام سے پہلے کام کون سا کام جو بیکار کام جو وقت ملا مثلا آپ جاتے ہیں سمجھو ٹرین میں ماشاءاللہ کتنا وقت ملتا آپ بس میں جاتے ہیں قرآن کھولے پڑھنا شروع کر دیئے کچھ بھی ہوا وہ کہتے ہیں چھوٹی ان کی ٹوپی رہتی ہچا نہیں رہتی چھوٹی ٹوپی چپا بولتے ہیں کناریل کا ویسی ٹوپی پہنتے ہو اور صاحب ہوا ہیجاز میں بیٹھے کسی سے بات نہیں پڑھنا شروع کرتے ان کی کتاب جب ایرپ آتا بس بند کرتے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے یہ جو باہر بستیوں سے آتے نہ یورپ وغیرہ سے وہ لڑکیاں بھی لڑکے بھی ان کو ہپی ہپی بولتے ہیں ان کے بال بھی اسے رہتے وہ لوگ بس آنا ہے پانچ بجے پونے پانچ کو یہ پندرہ منٹ ویسٹ نہیں کریں کہ آپ ایک تھیلی لے گی کتاب اٹھا کتاب ٹائم ویسٹ کرتے یہ سب لوگوں کو سمجھانا بتانا ٹائم ویسٹ مت کرو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں اللہ نے چوچار پیسے دیئے صدقہ کرلو عمرہ کرلو اور کیا بھی صدقہ خیرات کرو غریبوں کی مدد کرو مجد بناتے ہیں تو چندہ دے دو غریب کا قبلہ فقری کا تم جا کے لوگوں سے مانگو گے بھئی ذرا چائے پھلا دیتے کیا اسے کیا بھی کھائے نہیں ایک دس روپے دو بھی چائے پھلا نہیں جی اس سے پہلے اللہ تم کو دیا ہے نا تم دو لوگوں کی مدد کرو یہ سب کے لئے ہے صرف نوجوانوں کے لئے نوجوانوں کے لئے بھی ہیں عورتوں کے لئے بھی ہیں مردوں کے لئے بھی یہ صرف ہیں وحیات کا قبلہ موتی کا آخری بات یہ ہے مرنے سے پہلے زندگی میں کچھ نیکی کام کر لو مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے خبر میں تھوڑی کچھ کر سکتے نماز نہیں پڑ اللہ ہم بتاتا ہے اب نوجوان ایک اندر یہ سب غفلت ہے اور یہ سب بیماریاں ہیں سمجھو بیماری بلو دل کی بیماری وہ ایڈس نہیں اور کینسر نہیں ہارٹ اٹیک نہیں کڈنی فیلر نہیں وہ بیماری نہیں یہ بیماری دل کی بیماری اب اس کو کئی سے ٹھیک کرنا اس کا طریقہ یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا دیندار لوگ ہیں نیک لوگ ہیں علماء ہیں ان کے ساتھ رہنا بیٹنا نماز پڑے فجر کی اچھا جی بیٹھو کچھ نصیت کرنا چاہو بیٹھ گے فورا یہ نصیت سے فائدہ ہوگا چائے پینے جانا انہوں کتی دیر تخریر کرتے کرے اچھے اچھی باتیں بتائیں علماء کی مجلس میں رہنا علماء کے ساتھ رہنا نوجوان کی تربیت علماء کرتے نوجوان ہمت ہے طاقت ہے اس کی مثال ہے اسے سمجھو ریل کا انجن ہے کتے ڈبے لگاتے گھوڑ سٹیزن میں ساٹھ پر چار ڈبے لگاتے ساٹھ پر نوجوان کو چاہیے علماء کی صحبت اختیار کریں علماء کی صحبت میں رہیں ان کی باتوں کو سننے ان کی باتوں کو سننے سے بہت فائدہ ہوتا ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو نیک آدمی کی صحبت میں بیٹنا بھی برے آدمی کے ساتھ رہنا بھی اس کی مثال دیتے نیک آدمی کے ساتھ بیٹھے تو کیا ہوگا عطر بیشنے والا ہے اس کے ساتھ بیٹھے عطر بیشنے والا صندوق رکھا تمہیں جا کے بازو بیٹھے خوشبو آتے رہتی بعد میں پیسہ دیکھے جی میں دس روپے بھائی دس روپے کا عطر دے دو نئی لیے خوشبو تو آئی نا تم کو ماشاء اللہ نیک لوگوں کی صحبات کا اثر ایسے ہوتا برے سو لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو کیا ہوگا اس کی مثال ایسے ہے بھٹی چلانا بھٹی پھونکنے والا اس پہ چنگار اڑھتے رہتی لوہا گرم کرنے کے لئے کیا کرتے آتھ میں جلات لال ہو جاتا ہو اون اس پہلے وہ جب ہوا بھرتا چنگار اڑتی اس کے پاس بیٹھے تو لوہا جلنے کی بدبو آتی رہے گی اگر سمجھو وہ بدبو تم کو آتی ہے کپڑے بھی جل جاتے چنگار پڑی کپڑا بھی جل گیا بدن بھی جل گیا اللہ کے رسول نے اس مثال دی نیک لوگوں کے ساتھ رہو جی کنٹرول کرو اپنے آپ کو کتہ بھی اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ابھی جو سور کحف کی آیت پڑی گئی اس کے اندر اللہ تعالی ہی فرماتے ہیں کتہ بھی ان کے ساتھ گیا یہ لوگ گئی نا فوراں گھار کو کتہ بھی بھاگ کر آیا اور وہ کتہ وہاں بیٹھا ہے وہ گھار کے باہر ہاتھ اسے کر بیٹھے رہتا ہے دیکھو کتہ بھی نیک بن گیا نیک لوگوں کے صحبت اختیار کرنے سے انسان کتہ بھی نیک بن جاتا ہے اس کا ذکر اللہ نے سورہ کاف کندر خاص طور پر کیا کہ کوئی کتہ بھی وہاں ہے تو یہ ایک آدمی تھا نوجوان تھا جی رہا ہوگا ذرا کچھ غصہ ہے تو قتل کر دیتا ایسے کتنے آدمی کو قتل کیا نینا نوی نوی پر نو آدمی کو قتل کیا پتہ نہیں وہ کیسا ظالم مادمی تا کچھ تھا اس کے فلان بستی میں عالم ہے جی ان سے جا کے پوچھو وہ فتوہ دیں گے اس بستی کو گئے جا کر اس سے پوچھے میں نینا آدمی کو نوی آدمی کو قتل کیا فہل من توبہ اللہ کے پاس توبہ کرنے کا کیا تبی ہے کیا نوی کو قتل کیا تجھے کچھ بھی نہیں جا اسے بھی ختل کر دیا پورے سو پھر بل سو عالم صاحب کو بھی تو کہا کچھ اور عالم ہے کیا اور ایک بستی میں ہے ان سے جا کر پوچھے تو کہا کیوں جی اللہ کے پاس توبہ ہے شرمیدہ ہوئے بڑی توبہ تمہیں جس بستی میں بہت خراب بستی وہ وہاں کے لوگ بہت خراب ہیں تم کو غصہ بھی آتا برائی کے کام بھی کرتے تم وہاں نمیت رہو فلان بستی میں جاؤ جا کے وہاں نیک لوگ ہیں اللہ والے لوگ ہیں ان کے ساتھ زندگی گزار ہو جی اچھا فوراں جانا شروع کیا آدھے راستے کے خریب گیا مر گیا حدیث میں مثال دے سمجھاتے رحمت کے فرشتے آئے اس کی روح نکالنے کے واسطے عذاب کے فرشتے آئے سو آدمی ختل کیا اس کی روح لے جا کے اللہ کے دربار پیش کر زمین میں پھینک گے اسے آپ دونوں میں فرشتوں میں میں نکالوں گا روح تو نکالوں گا روح اس سے جھگڑا ہوا تیسرا ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا کیا بھی جھگڑا ہے دیکھو یہ آدمی جو ہے سو آدمی کو قتل کیا یہ جنم کو جائے ہم اس کی روح نکال کے لے جائیں گے تھائلے میں ان سے پوچھ توبہ کیا یہ توبہ کر کے نیک لوگوں کے ساتھ جانے کو نکلا اس لئے یہ جنتی ہے ہم اس کی روح نکال لیں گے اچھا جی ایسا کرو دونوں بستی کو ناپ دونوں وہ جہاں جانا آتا ہے وہ بستی جہاں سے نکلا اسے دونوں ناپ دیکھو کس کے قریب ہے نکل کر بستی سے گیا نا وہ دی دور ہو جا تو اور وہ جو بری نیک زمین سے کہا کہ تو لمبی ہو جا دور ہو جا اس طرح ہاں جی دیکھو زیادہ انہیں چلا ہے قریب گیا تھا تم رحمت کے فرشتے اس کی روح نکال کے لے جاؤ ایسے اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے لہذا ہم کو ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا تَرَكْتُ عَلَىٰ أُمَّتِ فِتْنَةً عَوَرَّ مِنَ النِّسَاءً لِكُلِّ اِمَّتٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِ المَال ایسے ایک حدیث آئی ہر قوم میں ایک آزمائش ایک آزمائش ہوتی تھی ہماری میری امت کا فِتْنَةً مَال مَال کے واسطے سب کچھ کریں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے قریب صبح میں مسلمان شام میں کافر اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے شام میں ایک پارٹی میں ہیں کانگریس میں صویر بیچ اپی میں چلے گا مثال دے اپنے دین کو دنیا کے بیچیں گے ویسا ایک زمان آنے والا ہے تو اللہ فرمات عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ میری امت میں سب سے بڑا فتنہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے اندر یہ فتنہ بہت زیادہ ہے لڑکیاں آج کل تو زمانہ کہا سے کہا تھا کہ جس سے شادی کرنا ہے بھول کر بھی دیکھنے نہیں تمہارا دیکھ لڑکی پسند آگئی حالانکہ حدیث میں اجازت ہے جب تم کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو تم کو پسند آ جائے گے تو شادی کر لو ورنہ تو شادی کرے ارے میں اسے گوری سمجھ سونے کے وقت صاحب اچھی طرح اور لے بات کرتے رہیں گے تمہیں کیسے ہیں کیا ہیں کلاتے کیا پرسواتے کیا کام ملیں گے یہ لڑکیوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورتوں کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ میری امت میں نہیں ہے ایسے اللہ کا رسول صلی اللہ اللہ نے فرما یوسف علی اسلام کو سب جانتے ہیں ان کا قصہ بھی سب جانتے ہیں اگرچہ اس عورت کا نام زلیخ بتاتے ہیں حدیث میں ان کا نام آیا نہیں یہ آیا کہ جو منسٹر تھا عمرات العزیز کہتا عمرات العزیز وہ جو منسٹر تھا اس کی بیوی باشا کی بیٹی نہیں بیوی نہیں تھی اس کی بیٹی یوسف علی اسلام کو کیسے ریچ تھی وہ کیسے ان کو بلاتی خوب بند ٹھوبر کر کمرے کے پورے سرخ بند کھون بھی دیکھنا نہیں کسی بھی معلوم ہونا نہیں آپ کیا کیا کر لیں گے یوسف علی اسلام نوجوان ہے کیسے آپ نے آپ کو بچائے یہ کنٹرول کب ہوتا ہے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو سننیں گے تو یہ ساری باتیں ہم کو حاصل ہوں گی بار حال کہنے کا مطلب یہ ہے نوجوان کو بڑھوں کی عزت کرنا بڑھوں کے اعترام کرنا ان کی مجلس میں بیٹھ سننا یہ سب کرنے کی توفیق دیں ان کو دینی زندگی گزارنے کی اللہ تعالی توفیق دیں ہر خسم کی برائی سے بچائے ہر خسم کی پریشانی سے بچائے نوجوان کے لئے نیک اور صالح بیوی آتا فرمائے نیک بیٹیوں کے لئے نیک اور صالح شوہر نصیب فرمائے اللہ تعالی دنیا کے ہر فتنے سے سب کو بچائے اس پریغرام کا انتظام کیے جو لوگ ان کا میں شکری آدھا کرتا ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے سوچا نوجوان کے رہنمائی کے لئے ایسے پریغرام کرتے رہنا چاہئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ